اسلام علیکم جی میں طالب چوہان امانہ ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے راولپنڈی شہر کے لوگوں کے لیے ایک انتہائی انفارومیٹی ویڈیو لے کے آئے ہوں راولپنڈی شہر کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی مارڈل سٹی بنانے کی جانب ایک اور اہم پیشرفت کی گئی ہے لئی ایکسپریس وی کے ایک اہم سنگی میل کے طور پر سات سو اٹھاسی میلین روپے کی ہتیر رقم سے امار شہی چوک کی ری مارڈلنگ کا منصوبہ پیش کر دیا گیا ہے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ امار شہی چوک اپنے منفرد محلے وقوع کی وجہ سے ایک انتہائی اہمیت کا حامل چوک ہے تو اس چوک پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں نہ صرف لوگوں کی ذہنی اور جسمانی دباؤ کا سبب بن رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ان میں جلنے والا فیول پاکستان کے ذریعے مبادرہ کے لیے تشویش کا بیس بن رہا تھا دورانے تعمیر امار شہی چوک ممکنہ طور پر ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند رہ سکتا ہے ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے راولپنڈی ٹرافک پولیس نے ایک جامعہ پلان تشکیل دیا ہے جس کے مطابق کچہری چوک اولڈ ائرپورٹ کی جانب اور سکیم تھری کی جانب جانے والی تمام جو ٹرافک ہیں وہ دلزل روٹ سے جا سکے گی صدر کچہری چوک اور ملہکہ علاقوں سے اولڈ ائرپورٹ جانے والی ٹرافک براستہ راشد منحاس روڈ مریر چوک سے مریر روڈ لیاقت باگ ٹیپو روڈ سے ہوتی ہوئی فوجی ٹاور چوک راول روڈ سے ہوتی ہوئی ائرپورٹ جا سکے گی یہی راستہ اولڈ ائرپورٹ اور ملہکہ علاقوں سے صدر کچہری چوک جانے کے لیے قابل استعمال ہوگا اولڈ ائرپورٹ اور ملہکہ علاقوں سے سکیم تھری جانے والی ٹرافک رہیم آباد پول کے نیچے سے ڈرائی پورٹ روڈ کو استعمال کرتے ہوئے مکہ چوک سے دائیں جانب غریب آباد روڈ چوہدری ولایت خان روڈ کلستان کلونی سے سکیم تھری جا سکے گی جبکہ یہ راستہ سکیم تھری سے اور ملہکہ علاقوں سے اولڈ ائرپورٹ جانے کے لیے بھی قابل استعمال ہوگا سکیم تھری اور ملہکہ علاقوں سے صدر کچہری چوک جانے کے لیے ٹرافک نیشنل پارک روڈ کو استعمال کرتے ہوئے فوجی فانڈیشن چوک جیٹی روڈ جہلم روڈ سے ہوتی ہوئی صدر کچہری چوک جا سکے گی اسی طرح یہ راستہ واپسی کے لیے بھی قابل استعمال ہوگا صدر اور کچہری چوک اور ملہکہ علاقوں سے اسلام آباد جانے والی ٹریفک براستہ مری روڈ فیض آباد سے اسلام آباد جا سکے گی ڈی ایچ اے پی ڈی و ڈی رواد اور ملہکہ علاقوں سے اسلام آباد جانے والی ٹریفک براستہ اسلام آباد ایکسپریس وے اسلام آباد جا سکے گی امار شہی چوک کی ری موڈلنگ کا جو منصوبہ ہے چکلالا کینٹونمنٹ بورڈ کے انڈر کمپلیٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے اندر جیسا کہ ایک سٹیٹس کے مطابق مور دن ون لیک گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیلی بیسیس پر ٹریول کرتی ہیں تو وہ اس ٹریفک لوڈ کو بڑھتے ہوئے ٹریفک لوڈ کو مینج کرنے کے لیے یہ جو منصوبہ ہے کہ کافی کارامت ثابت ہوگا فیوچر میں ہم حاضر ہوں گے امانے ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے اس کے علاوہ ہمارے اور بھی بہت سی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ کو ہر طرح کی ویڈیوز لیٹس فارم میں ملیں گی اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی چینل کے تحت ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.amanat.com ہماری فیس بوک انسٹاگرام لنکڈین ٹویٹر ہر پلیٹ فارم پر پریزنس ہے آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے تحت ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں فیچر میں حاضر ہوں گے ایک اور انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازتیں اللہ نگے بانے www.amanat.com پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے